ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا میری یوٹیوب چینل جے کے ایس ایس بی ایگزامز پر آئی ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے تو ڈیئر فرنڈز آج ہم موڈرن انڈین ہسٹری پر کچھ ایمپورٹنٹ کوچنز کریں گے یہ کوچنز جو بھی ایگزامز ہے چاہیے وہ جے کے ایس ایس بی کے ایگزامز ہو ایس ایس سی سی جی ایل کے ایگزامز ہو تو کوئی بھی ایگزامز ہو ان سب کے لیے یہ پریکٹس سیٹ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک واج ضرور کر لینا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لینا چنل پر اگر پہلی بار آئے ہو تو چنل کو سبسکرائب کرنا بکاز اس چنل پر آپ کو کنٹینیورسلی کالیٹی کنٹینٹ ملتا رہے گا بڑھتے ہیں کوچن کی طرف تو آپ جلدی سے اس کوچن کا آنسر کومنٹس میں کومنٹ کرو تو اگر ہم اس کوچن کی بات کریں گے تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں گے پہلا جو ایکسپلورر تھا وہ کون تھا واسکوڑا گاما ہی واس دی فرسٹ یورپین ٹو ریچ انڈیا کہاں سے آیا تھا یہ آیا تھا ایٹلانٹک اوشن ایٹ کلی کٹ پھر اس نے کہاں پہ یہ آیا تھا کلی کٹ میں اور یہ کب آیا تھا ان میں فورٹین ہنڈر نائنٹی ایٹ پورتگیز ان کے بعد کون یہاں پر آئے اس کے بعد پہلے ڈچ آئے اس کے بعد بریٹش آئے اس کے بعد فرانس والی آئے اگر ہم پورتگیز کی بات کریں گے فرانسی کو ڈی علمیڈیا یہ فرسٹ پورتگیز گورنر تھا انڈیا میں اور اس نے کیا انٹریڈیوز کیا تھا بلو وارٹر پالیسی انڈیا ٹھیک ہے اگر ہم فرسٹ فورٹس کی بات کریں گے وہ کہاں پر انہوں نے بیلڈ کیا تھا پورتگیز والی انہوں نے بیلڈ کیا تھا کوچین میں تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو پورتگیز کے رگارڈنگ یاد رکھ لینی ہے نیکسٹ کوچن پہ آتے ہیں آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ بلو وارٹر پالیسی کے ساتھ ان میں سے کون کنیکٹڈ ہیں آپشن ہے بلو وارٹر پالیسی یہ ایک پورتگیز گورنر تھا اس نے یہ سٹارٹ کی تھی بلو وارٹر پالیسی آپ کو اس کا نام بتانا ہے ابھی میں نے اوپر یہ ڈسکس کیا تھا تو اگر ہم کوچن نمبر دو کی بات کریں گے اس کوچن کا آنسر آئے گا آپشن نمبر سی اس نے بلو وارٹر پالیسی انڈیا میں سٹارٹ کی تھی نیکسٹ کوچن دیکھتے ہیں آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ کس وار کی بنیاد پر بلو وارٹر پالیسی انڈیا میں سٹارٹ ہوا آپشن ہے سبح بچوں آپ جلدی سے اس کوچن کا آنسر بتاؤ تو اگر ہم اس کوچن کی بات کریں گے فاؤنڈیشن آب بریٹش ایمپائر انڈیا وہ کس نے لے کیا تھا that is battle of palasi اگر ہم battle of palasi کی بات کریں گے یہ کن کے بیچ میں فارٹ ہوئی تھی یہ فارٹ ہوئی تھی between انگلیش انڈر روبرٹ کلائو اور سراجد دولہ آن یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی جون 23 1757 ٹھیک ہے اگر ہم اس battle کی بات کریں گے before the battle سراجد دولہ اس نے سراجد دولہ جو ہے اس نے 146 انگلیش من کو قید کیا تھا ایک چھوٹے کمرے میں جس کی وجہ سے بہت سارے وہ مر گئے اور اس کو ہم بولتے ہیں بلیک ہول ٹراجیڈی ٹھیک ہے روبرٹ کلائو نے پھر کیا کیا تھا اس نے سیکریٹ الائنس کس کے ساتھ کی تھی میر جعفر اور دولاب بردرز کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا تھا سراج جو ہے سراجد دولہ اس کو کیپٹر کیا اور پھر اس کو مرڈر کیا تو یہ battle of پلاسی کے رگارڈنگ ہے اگر ہم battle of بکسر کی بات کریں گے یہ کن کے بیچ فارٹ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی میر قاسم اور شاہ عالم سیکنڈ اگینست ہیکٹر منرو اور یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ کس رولر نے انگلیش ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوانی رائٹرز گرانٹ کیے تھے آپشن ہے فاروک سیار شاہ عالم فرسٹ شاہ عالم سیکنڈ شجاؤ دولہ تو اگر ہم کوچھن نمبر فور کی بات کریں گے اس کوچھن کا آنسر آئے گا آپشن نمبر سی دیت شاہ عالم سیکنڈ اس نے انگلیش کمپنی کو انگلیش ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کو یہاں انڈیا میں دیوانی رائٹرز دیئے تھی ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے یہ تھا سیکسٹین تھ موگل ایمپیئر ٹھیک ہے اور اس نے کیا دیا تھا بریٹیش ایسٹ انڈیا والوں کو دیوانی آب بنگال بیہار اور ایسا اور یہ کب دیا تھا ٹویلتھ آگستہ سیونٹین ہنڈرن سیکسٹی فائی ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیوانی رائٹرز کی بات کریں گے ایٹ واز دے ریزلٹ آب دے بیٹل آب باکسر جو سیونٹین سیکسٹی فور میں فارڈ ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹل آب باکسر یہ کب انڈ ہوئی تھی یہ انڈ ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ٹریٹی آب اللہ آب آدسائن ہوئی تھی سیون ہنڈرن سیکٹی فائی میں شاہ آلم سیکنڈ اور رابورٹ کلائے ہو جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اسی ٹریٹی کے تاہت دیوانی رائٹرز کن کو دیا تھا ان کو یہ ٹیکسٹ کلیکٹ کر سکتے تھے آپ بینگال میں بیہار میں اور ایسا میں کس کو یہ رائٹرز دیئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کو نیکسٹ کوچھن ہے رنگ فینس پولیسی کے ساتھ کون سا رولر ایسوسیٹ تھا آپشنز ہیں ہنڈری لاورنس لارڈ ڈالہوزی وارن ہسٹنگز لارڈ کلائو تو آپ جلدی سے اس کوچھن کا آنسر کومنٹ کیجئے اگر ہم رنگ فینس پولیسی کی بات کریں گے اس کے ساتھ اون ایسوسیٹ تھا وارن ہسٹنگز ٹھیک ہے اگر ہم وارن اگر ہم اس پولیسی کی بات کریں گے اس کا من ایم کیا تھا to defend the neighbors frontiers in order to safeguard the British territories British territories کو safeguard کرنے کے لیے یہ پولیسی تھی اگر ہم وارن ہسٹنگز کی بات کریں گے یہ بنا تھا گورنر جنرل کب 1772 میں اور یہ کب تک رہا تھا 1785 ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے اس نے پھر یہ پولیسی کونسی پولیسی اس نے اکتیار کی تھی رنگ فینس پولیسی ٹھیک ہے یہ پولیسی کس نے اکتیار کی تھی وارن ہسٹنگز نے نیکسٹ کوچن پہ آتے ہیں who among the following abolition dual government system in بنگال آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ کس رولر نے abolish کیا تھا dual government system آپ بنگال روبرٹ کلائو لارڈ کارنویلز وارن ہسٹنگز نن آب دے ابو dual government system ان بنگال یہ کس نے abolish کیا تھا یہ بھی abolish کیا تھا وارن ہسٹنگز نے ٹھیک ہے کب یہ اس نے اس کو abolish کیا تھا 1772 میں اور بنگال کو پھر کس کے underbought کیا گیا تھا under the control آپ direct control آپ بریٹیش نیکسٹ کوچن who among the following abolished ستی سسٹم انڈیا آپ کو یہاں سے بتانا ہے ستی سسٹم انڈیا میں کس نے abolish کیا تھا اگر ہم اس کی بات کریں گی یہ 1829 میں complete ستی سسٹم جو ہے وہ انڈیا میں abolish ہوا تھا تو یہاں سے آپ کو بتانا ہے وارن ہسٹنگز اوپشنز میں لارڈ ویلسلی ویلیم بینٹک لارڈ ریپن تو آپ جلدی سے اس کو اچھن کا آنسر بتاؤ تو ستی سسٹم یہ کس نے abolish کیا تھا یہ abolish کیا تھا ویلیم بینٹک نے اگر ہم اس کی بات کریں گے اس نے ستی کو abolish کیا تھا ٹھیک ہے بنگال ستی ریگولوشن اس نے کس پہ ban کیا تھا ستی پریکٹس پہ ban کیا تھا ان آل یوری دکشن اس آب بریٹش انڈیا ٹھیک ہے اور یہ کب پاس ہوا تھا دس امبر 41829 اور اس وقت گورنر جنرل کون تھا لارڈ ویلیم بینٹک نیکسٹ قوچن پہ آتے ہیں سبزیری ایلائنس was implemented during the reign of which گورنر جنرل سبزیری ایلائنس سسٹم جو تھا وہ کس گورنر جنرل کے time implement ہوا تھا لارڈ کورنوالس لارڈ ویلسلے سر جان شور لارڈ اوکلینڈ آپ جلدی سے اس قوچن کا آنسر بتاؤ تو اگر ہم قوچن نمبر 8 کی بات کریں گے اس قوچن کا آنسر آئے گا option نمبر B that is لارڈ ویلسلے ہی انٹردویس سبزیری ایلائنس سسٹم ٹھیک ہے اگر ہم سبزیری ایلائنس سسٹم کی بات کریں گے یہ کس year میں آیا تھا 1798 میں it was a military protection agreement between the east india company and the indian states next question دیکھتے ہیں first railway in india was laid down during the period آپ آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ first railway india میں کس کے period کے time start ہوئی تھی لارڈ ڈالہوزی لارڈ کرزن لارڈ ویلسلے لارڈ لیٹن تو اگر ہم question number 9 کی بات کریں گے اس question کا آنسر آئے گا option number A that is لارڈ ڈالہوزی کے time india میں first railway line from bombay to تھانے start ہوئی تھی 1853 میں اگر ہم لارڈ ڈالہوزی کی بات کریں گے اس کا time period کیا تھا 1848 to 1856 اس نے کیا پاس کیا تھا post office act in 1854 ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے widow remirage act جو ہے وہ بھی اسی کے time period کے دوران 1856 میں پاس ہوا تھا ٹھیک ہے next question who among the following was the first viceroy of india آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ india کا first viceroy کون تھا lord killio lord wellesley lord اگر ہم first viceroy of india کی بات کریں گے وہ کون تھا lord kenning اور یہ کب بنا تھا ٹھیک ہے 18 اس کا 10 wear 1856 to 1862 اگر ہم revolt of 1857 کی بات کریں گے وہ اسی کے 10 wear کے دوران start ہویا تھا 1857 میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو please ویڈیو کو ایک بار ضرور لائک کر لینا اس سے ہمیں تھوڑی بہت motivation ملتی ہے permanent settlement of bengal was introduced during the ruin آپ کس کے ruin کے time period کے دوران introduce ہوا تھا warren hastings lord wellesley lord lord corn welles lord dal ho z تو آگر permanent settlement آب bengal کی بات کریں گے یہ کس نے start کیا تھا lord corn welles نے permanent settlement آب bengal یہ کب start ہوا تھا یہ introduced ہوا تھا 1793 کو ٹھیک ہے it covered one fifth of british territory in india including bengal bihar parts of northern carneta and some other areas اور اس کا محصد کیا تھا زمین ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے دیے گئے تھے اس سسٹم کے تھے ٹھیک ہے زمین دار ان کو کیا need to pay a fixed amount of revenue on a fixed date each year to the government in کو یہ government کو دینا تھا کچھ fixed amount of revenue failing which their land was auction اگر یہ بڑھتے نہیں تو اگر ہم masterly inactivity کی بات کریں گے اس کے ساتھ کون associated تھا اس کے ساتھ associated تھا john lauren اگر ہم اس کی بات کریں گے 1860 john lauren جو تھا 1864 to 1869 اس نے ایک policy start کی تھی masterly inactivity اس میں کیا تھا was a reaction to the disasters of the first Afghan war and an outcome of practical common sense and intimate knowledge to the frontier problem and of Afghan passion for independence next question پہ آتے ہیں during whose reign the title of rai bhaadhar and khan bhaadhar were began to be confirmed to india آپ کو بتانا ہے کہ rai bhaadhar اور khan bhaadhar کے titles تھے یہ کس کے reign کے time period کے دوران start ہوا تھا lord ریپن lord لیٹن lord مایو lord ڈفری تو اگر ہم کوچھ نمبر 13 کی بات کریں گے اس کوچھ نمبر b that is lord لیٹن local sell-up government in institutions in india where strung turned in 1882 by آپ یہ بتانا ہے کہ local sell-up government جس میں panchaitis اور munisip possibilities آتے ہیں انڈیا میں 1822 میں ان کو کس نے strung turn کیا تھا جارج بیلو lord ripen lord karsan lord لیٹن تو اگر ہم question number 14 کی بات کریں گے اس question کا answer آئے گا option number b that is lord ripen جو lord ripen ہے اس کو کہا جاتا ہے father of local sell-up government in india he was considered to have given the indianess the first taste of independence by establishing the local sell-up government in 1882 میں اس نے یہ start کیا تھا his local sell-up government scheme set up which has risen in next question آتے the theory of economic drain of india during british imperialism was propounded by آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ ایک book ہے theory of economic drain یہ کس نے propound کی تھی m.n roy jai prakash narayan amritah san dada bai no raji تو اگر ہم question number 15 کی بات کریں گے اس question کا answer اگر dada bai nore ji کی بات کریں گے اس کو کہا جاتا ہے grand old man of india and the unofficial ambassador of india یہ دو titles اس کے نام ہیں grand old man of india or unofficial ambassador of india یہ کس کو کہا جاتا ہے dada bai nore ji کو next question پہ آتے who authored the book poverty and the unbritish rule in india آپ کو یہاں سے بتانا ہے ایک book ہے poverty and unbritish rule in india اس کے author کا آپ کو نام بتانا ہے امارita سین رمیش چندراد گوپال کرشن گوکلی دادا بھائی نور جی ایسی question ہے اس question کا answer سب کو پتا ہوگا تو اگر ہم question number 16 کی بات کریں گے اس question کا answer بھی آئے گا دادا بھائی نور جی یہ کس بک کا author تھا poverty and unbritish rule in india ٹھیک ہے اگر ہم اس بک کی بات کریں گے یہ کب publish ہوئی تھی 1901 میں اور اس کو کس نے write کیا تھا دادا بھائی نور جی اگر ہم دادا بھائی نور جی کی بات کریں گے he was the first indian to become the liberal party member of parliament in the UK house of communists from 1892 to 1895 یہ member رہا تھا اگر ہم اس کی بات دادا بھائی نور جی he was the second president of indian national congress ڈی k ڈی 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 historian referred revolt of 1857 as first independence war آپ کو یہاں سے بتان ہے کہ ڈی 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 next question پہ آتے ہیں who among the following is known as father of indian ren ins آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے اگر ہم question number 18 کی بات کریں گے اس question کا answer آئے گا option number A that is راج رام م رائ he is known as father of indian renons اگر ہم راج رام موہند رائی کی بات کریں گے he was the founder of brahmo sarmaj اس نے found کس کو کیا تھا barhmo sarmaj کو اگر ہم اس کی بات کریں گے یہ کب بارن ہوا تھا may 22 1772 کو کہاں پر رادان نوگور ویسٹر بنگال میں اگر ہم اس کی بات کریں گے اس نے practice abs city کو اس میں بھی اس کا عام role تھا abolish کرنے میں next question پہ آتے ہیں in which year was the international congress established آپ کو یہ بات کریں گے indian national congress کی وہ کون تھا wc baner جی ٹھیک ہے next question پہ آتے ہیں in which session was the congress divided into moderators and extremists آپ کو یہ بتانا ہے کہ indian national congress کے کس session میں congress دو حصوں میں بڑھ گئی تھی ایک moderators کہتے تھے دوسرے کو extremists کہتے بمبائی سورت لکھنو کلکتہ تو اگر ہم اس question کی بات کریں گے اس question کا آئے گا option number b that is سورت split یہ common word ہے سورت split یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا in 1907 congress دو حصوں میں تبدیل بٹ گئی تھی ایک کا نام تھا extremist دوسرے گروپ کا نام موڈریٹرز یہ سورت سیشن آف کانگریس ہوا تھا اگر ہم موڈریٹرز کی بات کریں گے یہ چاہتے تھے کہ ہم جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کمپرومایز کریں گے لیکن جو extremist تھے وہ سٹرائک کرتے تھے بائی کارٹ کرتے تو یہ گرم ڈالتے اگر ہم اس سیشن کی بات کریں گے سورت سیشن کی بات کریں گے یہ ہوا تھا سورت 1907 اگر ہم اس کے پریزیڈنٹ کی بات کریں گے وہ کون تھا ڈاکٹر راج بہاری بوش ٹھیک ہے اگر ہم 1885 to 1905 تک جو ٹائم پیرٹ تھا انڈیان فرین سٹرگل کا اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم موڈریٹ پیرٹ یہ تھا 1905 کے بعد پھر کون سا پیرٹ سٹارٹ ہوا تھا ایک سٹرم سٹرم یہ تھا آج کا پریٹس سٹ رگارڈن موڈرن انڈیان ہسٹری آئی ہوپ آپ کو یہ سٹ اچھا لگا ہوا ہوگا اس جو موڈرن ہسٹری ہے اور ساتھ میں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کرو تو فرنڈ آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ